اس دوسرے سیگمنٹ میں ہم حضرت والا سے تصوف کی دنیا سے مطالق ایک انٹریسٹنگ سا سوال پوچھتے ہیں اور حضرت والا اس کی بڑی اچھی تشریف فرماتے ہیں اور اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس میں کیا حقائق ہیں تو آئیے پوچھتے ہیں حضرت والا سے آج کی سیگمنٹ میں کہ حضرت یہ ایک اشکال لوگ ظاہر کرتے ہیں کہ جب وہ مختلف سلسلوں کے ذکر کو دیکھتے ہیں تو یہ اوبجیکشن اٹھاتے ہیں کہ آپ یہ اتنی زور زور سے ذکر الہی جو کر رہے ہیں ذکر بالجہر اور ضربے لگا کے کر رہے ہیں یا کہیں وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ سرکل بنا لیتے ہیں اور اس میں جھوم جھوم کے ذکر کر رہے ہیں اللہ کا تو یہ آپ کے نبی نے کہاں سکھایا ہمیں حضرت وہ یہ اوبجیکشن اٹھاتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ حضرت یہ جو مختلف سلسل میں مختلف طریقوں کے ذکر رائج ہیں ان کی کیا حقیقت ہے اور کیا یہ کرنا درست ہے یا یہ لوگوں کا اوبجیکشن صحیح ہے اور ایسا نبی نے یہ نہیں سکھایا اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ضرب کے ساتھ ذکر کرنا یا جھوم کے ذکر کرنا ساری علاقے ذکر کرنا یہ کس حدیث کے خلاف ہے نبی کے کون سے طریقے کے خلاف ہے پہلے یہ ثابت کریں کہ نبی نے کوئی اس پیسیفی کے طریقہ بتایا ہو ذکر کرنے کا وہ پہلے آپ ثابت کریں پھر اس کے خلاف اس کو ثابت کریں بلکل نبی کے کسی حدیث کے خلاف یہ نہیں ہے جب خلاف نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے ذکر کرنے کے طریقہ کار کو آزاد کر دیا کوئی جھوم کے کرے کوئی ضرب لگا کے کرے کوئی خموشی سے ذکر کرے کیونکہ خلاف تب ہی ہوگا ناجائز تب ہی ہوگا پہلے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وعب ہمیں بتائیے آپ کسی بھی حدیث سے بتا دیجئے آپ کے پاس صحیح حدیث نہیں ضعیف حدیث سے بتا دیئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ذکر کیا کرتے تھے خاموش ذکر کرتے تھے قبلہ رکھ بیٹھ کے کرتے تھے آلتی پالتی مارتے تھے کھڑے ہو کے کرتے تھے آپ وہ پوری سپیسیفک جو ایک حییت قضائی جو نبی نے بتائی ہو صحابہ کو تو وہ پہلے آپ ثابت کریں تو پھر آپ کہیں گے آپ اس کے خلاف کر رہے ہیں تو ہم چھوڑ دیں گے جب آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے اور نبی نے ایسا کوئی طریقہ بتائی نہیں نبی نے قرآن نے کہا فذکرون یا ذکرکم ذکر کرو نبی نے فرمایا کہ ذکر کرو تمہارے زبان ہر وقت اللہ کا ذکر کرے تو نبی نے اس میں وہ حییت قضائی تو متین کی نہیں اب زبان کہا کہ زبان تیری ہر وقت اللہ کا ذکر کرے اب لا الہ الا اللہ لا الہ الا زبان ذکر کرتے رہی ہے بلکل ٹھیک چلتے پھرتے ذکر کر رہا تو اس لئے یہ یہ بہت بہت مسکنسپشن ہے اصل میں مقصود ذکر ہے اس کا جو طریقہ کار جو حییت ہے اس کو قرآن و حدیث سے آزاد رکھا ہے بلکہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ذاکرین کے حوالے سے فرما دیا کہ اولوالالباب یعنی اقل مند لوگ کون ہیں فرمایا اللہزین یذکرون اللہ قیاموں وقودوں والا جنوبہم کہ اقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی اور کرور پر لیٹے ہوئے بھی اب یہ جو حییتیں قرآن نے الگ الگ بیان کی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حییت کو آزاد کر دیا ہے کھڑے بیٹھے لیٹے یہ ایک محاوراتی انداز ہے کہ بھی اس کے لئے حییت متین نہیں ہے جیسے چاہے کر لیں کوئی بیٹھ کے کر رہا ہے لا الہ الا اللہ کوئی کھڑے ہو کے کر رہا ہے لا الہ الا اللہ اور کوئی لیٹا لیٹا ذکر کر رہا ہے تو ساری کیفت تو قرآن سے ثابت ہو رہی ہیں سبحان اللہ جو ممکنہ پوزیشنز ہو سکتی تھی وہ اللہ نے انکلوڈ کر کے کہہ دیا کہ بس ذکر کرو ذکر کرو تو اس لئے کہ ذکر ایک ایسا یہ اصل میں ایک لذیذ عبادت ہے کہ ذاکر جب ذکر کرے گا تو اس پر ایک خال حال اور کیفت آئے گی اگر اللہ اس کو متعین کر دیتا ہے یہ کیفت رکھو تو یہ تو ایک عاشق صادق کے لیے بہت مشکل ہو جاتی جیسے نماز ہے نماز میں کہا اللہ اکبر کے نماز پڑھنی ہے تمہاری نگاہ جو سامنے جب سجدے کی جگہ پر رہنی چاہیے اور جو رکو میں جاؤ تو نگاہیں تمہارے انگوٹھوں پر ہونی چاہیے اور تشاہد میں بیٹھو تو نگاہ جولی میں ہونی چاہیے سجدے میں جاؤ تو نگاہ ناک پر ہونی چاہیے یہ بالکل باندھی ہے نا تو اس کے بغر ہم کر نہیں سکتے اب نماز پر کھڑے ہو کہ ہم یوں جہوں میں اگر وہ کہا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے کر نہیں سکتے تو معلوم ہی ہوا کہ اللہ نے جہاں متعین کرنا تک کر دیا نبی نے جہاں تعین کرنا تحییت کیا کر دیا لیکن ذاکر کے لئے کوئی تعین نہیں کھڑے بیٹھے لیٹے جیسے چاہے ذکر کرو لا الہ الا اللہ کے ذر بے لگاؤ بس اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر آپ کا حافظ قرآن جب وہ جھوم جھوم کے قرآن پڑتا ہے بار 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 بچہ پڑتا ہے جن کو اعتراض ہے وہ بھی یہ کرتے ہوں گے تو پہلے وہ جو حیت جو قرآن پڑتے ہوئے کر رہے ہیں کیونکہ قرآن تو سب سے بڑا ذکر تو خود قرآن ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہا ہم نے اس ذکر کو ناظر کیا سب سے بڑا ذکر قرآن ہے تو قرآن جو پڑتے ہوئے آپ جو جھومتے ہیں اور یہ حافظ آپ کا جھومتا ہے یہ کس حدیث میں آیا ہے پہلے تو آپ اپنی درستگوہ میں یہ پبندی لگائیں تو آپ یہی کہیں گے نہیں پہلے وہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے عوقہ في نفس کرنے کے لیے یہ ذرب لگانی پڑتی ہے یوں یوں کرنا پڑتا ہے تو یہی تو ذکر کرتے ہوئے کرتا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کے ذرب لگاتا ہے تو اللہ کے نام کو اپنے دل میں بھوسانے کے لیے اس کو یہ ذرب لگانی پڑتی ہے لہذا یہ اعتراض جو ہے بالکل یوز لیس اور دوسری بات یہ ہے اصل میں خود شریعت میں اس کے نظائر موجود ہیں ان کو اشغال کہتے ہیں کہ خواہیت کے ساتھ کچھ چیز یہ اشغال کہلاتے ہیں تظہب کی زمان میں تو ایک شغل ہے ایک اشغال کی کیفیت ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ یہاں سے دنیا سے نکال کے دنیا کو نکال کے دل سے پیڑ پیج پھینکتے اللہ کے ذرب لگاتے ہیں یہ جو کیفیت کرتے ہیں لا الہ الا اللہ پہ اور توحید کا اقرار کرتے ہیں نفی کرتے ہیں اس کی نظیر خود شریعت میں موجود آپ جب نواز پڑھتے ہیں تشہال میں جب اتاہیات پڑھتے ہیں اس پر جب اشہد اللہ الہ الا اللہ اگلی اٹھاتے ہیں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ اب یہ جو آپ نے اٹھائی انگلی اشہد اللہ میں گوائی دیتا ہوں اللہ کے سوا کو محبود نہیں گویا کہ وہ آپ نے اپنی انگلی کی گردن یوں اٹھائی اللہ کے سوا کو محبود نہیں الا اللہ کر کے اس کو گراتے ہیں صرف اللہ ہے وہی کیفیت آپ اپنے بدن سے کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو آپ انگلی سے کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ تو اگر یہ شغل جو ہے یہ اگر نجائج ہے تو پھر نماز کے اندر آپ کیوں کر رہے ہیں اس کے نظائر خود نماز میں موجود ایون ہے کہ آپ جب نماز شروع کر رہے ہیں اس پر آپ یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ کانوں تک یہ اصل میں یہ ایک شغل ہے اس کے پر جو اشارہ کیا ہے کہ آپ یہ جو اس طریقے سے کرتے ہیں اس کا مطلب آپ یہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے یہ یعنی وہ تکبیر ہے جو آپ کے اوپر کھانا پینا بولنا چلنا سب حرام کر دیتی ہے اور سب چیزیں آپ اپنے اوپر حرام کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے تو یہ جو حیت ہے اللہ اکبر یہ آپ پیچھے پیٹ پیچھے پھینک دیا سب کچھ اور آگے کر کے ہاتھ باندھ لیا تو اس کے نظائر کہ آپ اپنی باڈی کے ذریعے سے کسی چیز کا اقرار اور اطراف کریں کس کی نفع اور اس بات کریں یہ تو خود نظائر شریعت میں موجود ہیں سبحان اللہ تو لہذا اللہ علیہ کے ضرب جب لگاتا اس کی نظیریں جب شریعت میں موجود ہیں اگر خدا نہ خاصا یہ نجائز ہے تو پھر نظیریں بھی نجائز ہوئیں اور اگر وہ جائز ہے تو پھر یہ نظیر بھی جائز ہے اس میں بھی ذاکر وہ ضرب اسی طرح لگاتا ہے لا الہ الا اللہ تو یہ کہ لا الہ میں وہ کرتا ہے کہ نفع کرتا ہے کہ اللہ کے صفح کو معبود نہیں اور اللہ کے ضرب دل پہ لگاتا ہے کہ اللہ ہی دل کے اندر بس جائے لا موجودہ الا اللہ لا مقصودہ الا اللہ لا معبودہ الا اللہ لَا مُتَسَرِّفَ فِي الْعَالَمِ إِلَّا اللَّهِ تو سارے عنوانات اللہ اللہ کے اندر نکالتا ہے اپنے ذرب کا تذکیہ کرتا ہے تو لیازہ یہ کہنا یہ بلکل یوزنس بات ہے کہ صحابہ نے کہا کہ یہ یوزر میں لگائی ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں نبی نے کس طرح ذکر کیا ہے اس کی کیا حیت ہوتی تھی صحابہ کس طرح ذکر کیا آپ آج ہمیں بتا دیں ہم اس کو فالو کر لیں گے اگر نہیں بتا سکتے نبی نے اس کو آزاد چھوڑا ہے تو پھر آپ اس کو عبیدت نہیں کہہ سکتے سبحان اللہ جب حافظ قرآن دل میں اتارنے کے لئے ذرب لگاتا ہے قرآن کو تو اگر لا الہ کے ذرب ذاکر اپنے دل میں اللہ کو اتارنے کے لگا لے تو وہ عبیدت کیوں ہو گیا کیونکہ ہم کونسا اس کو سنت قرار دے رہے ہیں ہم کونسا کہہ رہے ہیں کہ نبی یوں کیا کرتے تھے لا الہ الا اللہ ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ خدا نہ خواستہ نبی یوں ذرب کے ساتھ ذکر کرتا تھا ہم نے دعویٰ نہیں کیا لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی نے آزاد اجازت دے رکھی ہر چیز کی کسی بھی ایک کیفید حییت کے ساتھ ذکر کر اجازت ہے کیوں اس لئے کہ اگر نبی کو کوئی بھی کیفید حییت نبی کے لئے قابل اعتراض ہوتی تو نبی اس ذکر کی خاص کیفید متعین کر کے ہمیں بتا دیتے جیسے نمازوں کے لئے متعین کر کے بتا دیا تو ذکر کے لئے متعین کر کے وہ یہ خاص حییت قضائی بتا دیتے اور ہمیں اس کو فالو کرنا ضروری ہوتا لیکن جب نبی نے آزاد چھوڑا ہے تو پھر آپ کو بیدر کا کیا حق کیسے پہنچ گیا یا پھر بیدر کا فتحہ لگائے یا تو آپ پہلے ثابت کر دیں کہ صحابہ یوں ذکر کرتے تو ہم بھی کر لیں گے باگہ یہ حلقہ بنانا حلقہ بنانا تو صحابہ کی خواہ شان تھی جگہ جگہ صحیح حدیث میں حلقہ تو منہ صحابی حلقہ تو منہ صحابی کا الفاظ آتے ہیں کہ نبی پاکستل صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی آپ یہاں تھی فرمائیں تو یوں حلقہ گول یوں حلقہ بنتا تھا اور یہ سنت ہے آج تک یوں گول حلقہ بنتا تھا اور اس میں گفتگو ہوتی تھی اور صحابہ اکرام اسی طرح حلقہ بنا کے صحیح مسلم کی حدیث ہے سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یوں حلقہ بنا کے فرمائے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اجتماعی ذکر اور حلقہ بنا کے کیا جا رہا ہے تو لہٰذا وہ صحیح مسلم سے ثابت ہے لہٰذا یہ کہنا کہ جناب یہ نبی نے کہا ہے تو کوئی بات نہیں نبی نے جو کہا ہے وہ آپ ہمیں بتا دیں ہم اس پر عمل کر لیں گے یا پھر وہ حدیث لائے جس میں نبی نے ریسٹرک کیا کہ خبردار ایسے نہ کرنا سبحان اللہ حضرت ہی تو بہت اچھا ہوا کہ آپ سے اس کی وضاحت پوچھ لی کیونکہ لوگ اس پہ اتراز کرتے رہتے ہیں اور وہ ڈسکریج کرتے ہیں مریدین کو ہم اس پہ اتراز کرتے ہیں